موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم بسقس کرنے والے ہیں سالونگ ایک بائیلوجیکل پروڈلم یعنی ایک بائیلوجیسٹ کس طرح سے اپنی بائیلوجیکل پروڈلم جو ہے اس کو سالو کرتا ہے سائنس کو ہم ایک ایسے سسٹمائزڈ نالج کے طور پر جانتے ہیں یعنی ایک ایسے منظم علم کے طور پر جانتے ہیں جس میں ایک سائنٹس جو ہے وہ فطرت کے قوانین کو سمجھنے کے لیے مشاہدات اور پجربات کا سہارا لیتا ہے ایک سائنٹس ان جو ہے وہ پرنسپلز کو سمجھنے کے لیے جس میتھرڈ کو آپٹ کرتا ہے کو یوز کرتا ہے اس کو ہم سائنٹفک میتھرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سائنٹفک میتھرڈ مختلف سائنٹس جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے وہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں تو ایک بائیلوجسٹ بھی اپنی بائیلوجیکل پروڈلم کو حل کرنے کے لیے اسی سائنٹفک میتھرڈ کو استعمال کرتا ہے تو ہم اس میتھرڈ کو پھر بائیلوجیکل میتھرڈ کہتے ہیں بائیلوجیکل میتھرڈ جو ہے اس میں ایک بائیلوجسٹ مختلف سٹیپس جو ہے ان سے گزرتا ہے اس میں سب سے پہلے ایک بائیلوجیکل پروڈلم کی پہچان اس کے متعلق مشاہدات کرنا اس کے بارے میں ایک غیر حتمی بیان یعنی ہائپوٹسز جو ہے اس کو بنانا اس ہائپوٹسز کے منتقی نتائج کو اخذ کرنا یعنی ڈیڈکشنز تجربات کرنا یعنی عملی طور پر ان ڈیڈکشنز کو چیک کرنا اور پھر ایکسپیرمنٹ سے حاصل ہونے والے ریزلٹس کو جو ہے سمرائز کر کے ریپورٹ کرنا شامل ہے ہم باری باری ان تمام سٹیپس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے بائیلوجسٹ جو ہے وہ ایک بائیلوجیکل پروڈلم جو ہے اس کو ریکگنائز کرتا ہے اس کی پہچان کرتا ہے بائیلوجیکل پروڈلم اصل میں ایک ایسے جو ہے وہ سوال کو کہتے ہیں جو کہ کسی بھی جاندار کے مطلق بائیلوجسٹ سے کوئی اور پوچھے یا وہ خود بائیلوجسٹ کے مائم میں جو ہے وہ آئے اس بائیلوجیکل پروڈلم کے حل کو تلاش کرنے کے لیے بائیلوجسٹ سب سے پہلے ابزرویشن یعنی مشاہدات کرتا ہے مشاہدات میں جو ہے بائیلوجسٹ انفرمیشن کو حاصل کرے گا معلومات کو اکٹھا کرے گا یعنی حواسے خمسہ کو استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ پرسیپشنز یا کسی بھی سائنٹفک انسٹرومنٹ کو جو ہے وہ یوز کر کے بھی ڈیٹا کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے ابزرویشنز دو طرح کی ہو سکتی ہیں کوالیٹیٹیو ابزرویشنز جو کہ ہمیں کسی بھی چیز کی کنڈیشن یعنی حالت کے بارے میں یا حید کے بارے میں جو ہے وہ بتائے گی کوالیٹیٹیو ابزرویشنز جو ہیں یہ ویریبل یعنی متغیر ہو سکتی ہیں ام میریبل یعنی یہ ناقابل پیمائش ہوتی ہیں جبکہ کوانٹیٹیو ابزرویشن جو ہے یہ ہمیں کسی بھی چیز کی کوانٹیٹی یعنی تداد کے مطلق جو ہے وہ بتاتی ہیں یہ ان ویریبل یعنی غیر متغیر اور میریبل ہوتی ہیں یعنی یہ قابل پیمائش ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے کوانٹیٹیٹیو ابزرویشنز کو زیادہ accurate جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے observation سے data collect کرنے کے بعد scientists اس data کے مطلق اپنی ایک غیر حتمی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہے اور اس غیر حتمی رائے کو ہم hypothesis کہتے ہیں hypothesis جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کو ہم باری باری discuss کر لیتے ہیں ایک اچھا hypothesis جو ہے یہ ایک عمومی بیان ہوتا ہے یعنی ایک journal statement ایک اچھا hypothesis جو ہے یہ ایک tentative idea ہوتا ہے یعنی یہ ایک ایسا خیال ہے جو کہ ابھی غیر حتمی ہے hypothesis ہمیشہ جو observations یا جو مشاہدات کیے گئے ہوں انہی کے مطلق ہوگا biologist حد درجہ اس کو جو ہے وہ ممکن کرے گا کہ یہ سادہ رہے ایک اچھا hypothesis testable and potentially falsifiable ہوگا ہے بیانچہ جا سکتا ہو اور اس کو جو ہے وہ غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہو hypothesis create کرنے کے بعد biologist جو ہے وہ اس مفروضے کے جو ہے وہ logical consequences یعنی جو اس کے منتقی نتائج ہے اس کو اخذ کرتا ہے اور اس کے لیے وہ deductive method کو جو ہے وہ use کرتا ہے یعنی biologist جو ہے وہ ایک جرنل ایک عام بیان سے بات کو start کرے گا اور آہستہ آہستہ logical conclusions draw کرتے کرتے کسی ایک specific جو ہے وہ logic پہ جو ہے وہ اس کو ختم کرے گا اور اس کے لیے وہ if اور then کی logic کو استعمال کرتا ہے deductions draw کرنے کے بعد باری آتی ہے ان deductions کو جو کہ hypothesis سے جو ہے وہ draw کی گئی ہیں کہ ان کو practically جو ہے وہ check کیا جائے اور اس کے لیے scientist جو ہے وہ تجربات کا سہارا لیتے ہیں تجربہ ہم کسی بھی ایک ایسے procedure کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم practically اپنے بنائے گئے hypothesis کو لیب کے اندر test کرتے ہیں سو جو deductions ہیں جو کہ ہم نے hypothesis سے جو ہے وہ draw کی تھی ان کو بہت ہی زیادہ دفعہ عملی طور پر تجربات سے گزارا جاتا ہے تجربات کرنے کے بعد ان سے اکٹھا ہونے والا data جو ہے اس کو summarize کیا جاتا ہے summarize کرنے کے لیے data کو سب سے پہلے organize کیا جاتا ہے یعنی ان کو tables, graphs, charts وغیرہ کی شکل میں جو ہے وہ لے کے آیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر شماریاتی تجزیہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ ان سے نتائج جو ہے وہ اخذ کیے جا سکے اور یہ بائیلوجس کو کسی ایک نتیجے پر پہنچنے میں مدد فراہم کر سکے ویزرڈز کو summarize کرنے کے بعد جو last step ہے biological method کا وہ ان ویزرڈز کو report کرنا ہے بائیلوجس اپنی finding کو publish کرتا ہے وہ ان کو publish کرنے کے لیے scientific journals یعنی scienceی جریدے books یعنی کتابوں, meetings اور مختلف seminars کو جو ہے استعمال کرتا ہے تاکہ اپنی finding کو وہ دنیا بھر میں مختلف لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکے اور اس پہ اور کام کیا جا سکے تاکہ اس knowledge کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر problems جو کہ biology سے related ہیں کا حل بھی جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے سو اس کے ساتھ ہی ہمارا biological method جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو informative لگے تو ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ